اسلام علیکم و ناظرین زہاک کا خلاصہ پر مبنی یہ ویڈیو ہے زہاک کے خلاصے کو سمجھنے سے قبل زہاک کے خالق و مالک محمد حسن سے مطالق کچھ اہم معلومات ہمیں ہونا لازم و ملزوم ہوتا ہے محمد حسن 20 اگسٹ 1926 اسوی کو مرد آباد میں پیدا ہوئے ان کی وفات 24 اپریل 2010 اسوی کو دہلی میں ہوئی یہ اردو کے ایک اہم تنقید نگار کے ساتھ ساتھ ایک مشہور و مقبول ڈراما نویز بھی ہے محمد حسن ایک مارکسی تنقید نگار تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مشہور و مقبول ڈراما نویز بھی ہے محمد حسن نے 1949 اسوی میں ڈراما نگاری کی بجدہ کی تھی انہوں نے 1949 اسوی میں ڈراما نگاری کی افتدہ کی تھی ان کے کئی ڈرامے جو مشہور ہوئے ہیں اور منظر عام پر بھی پہنچ چکے اسٹیج بھی انہیں کرایا گیا ہے ان کے مشہور ڈراموں کے نام زہاک خون کے دھبی شکست گوشہ آفیت خوٹپات کے شہزادی انسپیکٹر جنرل محل سہرہ، سرک پردی، سونے کی زنجیرے، سچ کا زہر، تماشا اور تماشائی، کورے کا چاند وغیرہ ہیں ان ڈراموں میں سے زہاک سب سے زیادہ مقبول ڈراما مانا جاتا ہے زہاک سب سے پہلی دفعہ انیس سو اسی اسوی میں انیس سو اسی اسوی میں کتابی صورت میں شائع ہوئی سب سے پہلی دفعہ یہ ڈراما انیس سو اسی اسوی میں شائع ہوا تھا منظر عام پر آ چکا تھا اس سے قبل زہاک پہلی بار اسری عدب شمارہ ستائیس اور اٹھائیس بابت جنوری اپریل انیس سو ستتر اسوی میں شائع ہوئی تھا یہ اسے قبل انیس سو ستتر اسوی میں ایک رسالے میں اسری عدب میں اسری عدب انیس سو ستتر اسوی میں اسوی میں شائع ہوا لیکن لیکن کتابی صورت میں انیس سو اسی اسوی میں پہلی دفعہ زہاک منظر عام پر آیا یا شائع ہوا اس کی اشاق ایک طرح سے دیکھا جائے سوال پوچھا جائے تو انیس سو اسی ہوگا زہاک میں کل زہاک میں کل چھے کل چھے سین ہے اور اس میں کل بارہ اہم کردار ہیں زہاک کے بارے میں گیانچن جین کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی تمثیل ہے زہاک ایک سیاسی تمثیل ہے محمد حسن کو ڈراما اور تنقید پر اور ان کے عدبی خدمات کو دیکھتے ہوئے کئی اداروں نے ایوارڈ سے نوازہ ہے زہاک کو اہمیت دیتے ہوئے ساہت اکیڈمی ایوارڈ نے ساہت اکیڈمی ساہت اکیڈمی ایوارڈ انہیں اٹھارہ سو انیس سو ستاسی اس وی میں یعنی کہ جب کتابی صورت میں آئی اس کے سات سال کے بعد ساہت اکیڈمی سات سال اس طرح ٹریک استعمال کر سکتے ہیں ساہت سات یعنی اسی کے بعد ستاس اس وی اکبال سمان ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا اکبال سمان اکبال سمان کے نام سے دو ہزار ایک اس وی میں محمد حسن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اس کے علاوہ بہدرشا زفر اندھر پردیس مدھ پردیس دہلی اردو اکیڈمی اور مہاراست وغیرہ گالب انسٹیٹیوٹ ان سب اداروں نے انہیں ایوارڈ سے نوازا ہے محمد حسن کو زہا کس وقت لکھا گیا تھا تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کس دور میں لکھا گیا تھا تو یہ امرجنسی کے دوران امرجنسی کے دوران زہا زہا امرجنسی کے دوران میں لکھا گیا تھا اور اس کا پلانٹ شاہ نامہ فردوسی سے ملتا ہے یعنی زہا کا جو پلات ہے زہا کا پلات یہ شاہ نامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے یہ تھے زہا اور محمد حسن سے مطالق چندہ معلومات اب ہم زہا کے خلاصے کو سمجھ نیمی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے کہ زہا کے کل چھے سین ہے جن میں سے پہلا سین ہم اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اور اسے سمجھنے کوش کرتے ہیں زہا کے شانوں پر دو ساپ زور سے ڈنک مارتے ہیں دو ساپ زور سے ڈنک مارتے ہیں زہا کرب سے چیک اٹھتا ہے اپنے درباری اور وزیروں سے سخت خفہ ہوتا ہے ایک پرسرار جادوگر بوڑھا آتا ہے جسے پاگل بوڑھا لکھا گیا ہے اس کی آمد اور زہا سے گفتگو کو درباری زہا سے گفتگو کو درباری میں موجود کوئی بھی شخص دیکھتا یا سنتا نہیں پہلے وہ زہا کا مزا کراتا ہے پھر زہا کو بتاتا ہے کہ تمہارے دونوں ساپوں کو صبح و شام انسان کے بھیجے ملے تو انسان کے بھیجے ملے تو تمہیں ڈنک نہیں ماریں گے بوڑھے کی ترقیب سن کر زہا زخت خفا ہو کر تلوار اٹھاتا ہے مگر بوڑھا اچانک دھوہ بن کر غائب ہو جاتا ہے اور دیر تک ایک کہہ کہہ کی آواز فضاء میں گونجتی رہتی ہے بوڑھا شروع میں یہ کہتا ہے کہ میں تم کو سام سے نجات دلاؤں گا ممکن شفا ہمارے اختیار میں نہیں ہاں تمہاری عذیت دور ہو سکتی ہے زہاق ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے دونوں شانوں پر دونوں کاندھوں پر دو سام زور زور سے ہر روز ڈنک مارتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ زہاق نے سکندر سادش کر اس کے قتل کر دیا قتل کر اس تخت پر بیٹھ گیا جس کے ہائی لگی سکندر کی تو اس کے دونوں شانوں پر سام اگ گئے اور یہ دونوں سام ہر روز اس کو ڈنک مارتے ہیں اور جس کے قرب سے زہاق ہر روز چیک اٹھتا ہے اس کے چیک دربار کے جب دربار لگتی ہے تو دربار میں وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر وہ خفا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاج کے لیے وہ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہوا رہتا ہے اور بعد میں بھی کہتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے لیکن درباری کوئی اس کا علاج نہیں نکال پاتا ایک بورہ اچانک سے جسے پاگل بورہ کہا گیا ہے وہ اچانک سے آمد ہوتا ہے اور زہاق سے گفتگو کرتا ہے زہاق اس کی باتیں سنتا ہے زہاق وہ بورہ مزاق اُراتا ہے اور وہ بورہ کہتا ہے کہ یہ دونوں جو تمہارے شانوں پر سانپ اُگائے ہیں یہ دونوں سانپ کو صبح و شام انسان کی تازے بھیجے اگر تم تازہ بھیجا اگر اسے دو بھیجے اگر دونوں سانپ کو صبح و شام اگر دیتے رہو تو یہ تمہیں ڈنک نہیں ماریں گے یہ تمہارا ٹیمپرری علاج ہو سکتا ہے میں تمہارا مکمل شفا کے لیے یا مکمل علاج کے لیے میں تمہارے لیے نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ تم اس طرح اگر کر سکتے ہو تو تمہیں یہ ٹیمپرری علاج مل جائے گی اس سے تمہیں سانپ ڈنک نہیں مارے گا یہ باتیں سننے کے بعد زہاق سوچتا ہے کہ یہ بورہ اس کا مزاق اُرا رہا ہے اس وجہ سے وہ اس بورہ سے خفا ہوتا ہے اور وہ بورہ کہہ کہہ مار کر اس کی کہہ کہہ فضا میں گونج اٹھتی ہے وہ بورہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے وہاں سے بورہ کے غائب ہوتے ہی بورہ کے غائب ہونے کے بعد دربار کے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کسی بورے کو نہیں دیکھا انسانی بھیجے کے ذریعے شہنشاہ کے علاج کا سن کر وزیر کو کافی حیرت ہوئی ہر ہر روز چار انسانوں تاجے بھیجے اگر کھلاو تو یہ تمہیں ڈنک نہیں مار گے تو جب یہ بورہ گائب ہو جاتا ہے تو زہاق پوچھتا ہے وہاں موجود درباریوں کیونکہ کیا تم نے اس بورہ کو نہیں دیکھا تو سب نے کہتا کہا ہم لوگوں نے اس بورہ کو کسی بورہ کو یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تب ہی ذہاق اس انسانی بھیجے والی بات دربار میں کہتا ہے جو کہ اس کا علاج ہے یہ علاج سن کر وزیر حیرت میں آتا ہے تب ہی ذہاق کو اس کے دونوں شانوں پر ساپ ہوگائے ہیں وہ دونوں ساپ ڈنک مارتے ہیں اس کے ڈنک مارتے ہی وہ ذہاق غصے میں آتا ہے تلوار نکال کر دو پیادوں کو یا دونوں کروں کو وہ کیا کرتے ہیں دربار میں موجود دونوں کروں کو وہ تلوار سے مار دیتے ہیں اور اس کے بھیجے بھیجے کو دونوں ساپ کو دیا جاتا ہے اور دونوں ساپ وہ بھیجا کھا کر اسے اور ڈنک نہیں مارتا وزیر آزم کہتا ہے کہ اگر ہمیں ہر روز چار انسانوں کے بھیجے چاہیے تو ہمیں زمانے میں موجود تمام الفاظ ہمارے محسن کو قاتل نہ کہا جائے تو کس طرح کیا کرنا چاہیے اب یہ مسورہ ہونے والا ہے دوسرا سین دوسرے سین میں کیا بات ہے دیکھتے ہیں سبھی درباری شما کے سامنے بنے گدھ کے نشان کو گواہ بنا کر شما پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس معاملے کو راز ہی رکھیں گے راہب صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم اس کو راز رکھیں گے یہ ہمارے شہنسہ کا یہ ہمارے شہنسہ کے کاندھو پر کہ ہمارے شہنسہ کے یہ ہم راز رکھیں گے کہ ہمارے شہنسہ کے کاندھو پر دو سام ہے اور ہر روز انہیں انسان کی بھیجی درکار ہے بس اتنا یعنی یہ جمعہ کہہ رہا ہے راہب سب تمام لوگ ایک جو زہاق کی سلطنت میں ایک سیمبل ہوتا ہے ہر سلطنت کا تو اس کی زہاق کی سلطنت میں جو اس سلطنت نمہ ایک سیمبل ہے اس کو گد کا نشان کا تھا تو اس نشان کے سامنے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر اس کے شمع کے سامنے تمام لوگ ہاتھ رکھ کر وہ قسم کھاتا ہے کہ ہم لوگ اس راز رکھیں گے اور آئندہ آنے والے لوگوں کو ہم لوگ گمراہ کریں گمراہ کر کے اسے شہنسا کے لئے منائیں گے تاکہ وہ اپنے بھیجے دے دیں یہ بات سنتے ہی صرف راہب اتنا کہتا ہے شکو شبہ میں یا وہ تنزن بھرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ ہم یہ بات صرف اتنی بات کہتا ہے ہاں ہم اس بات کو راز ہی رکھیں گے شہنسا کی کاندوں پر دو ساپ ہیں وہ انسانوں کے بھیجے ان کے درکار ہیں یہ تنز نماز جو جملے سنتے ہیں اسی کو سنتے ہوئے بس اتنی سی بات پر راہب کی گردن وزیر اپنی تلوار سے اڑا دیتا ہے اور جرجان کو نیا شاہی رہنما ریاست کا راہب العظیم مقرر کرتا ہے دوسرے سین میں زیادہ تر لمبے اور سخت سنگ دلانا مقالم وزیر اعظم کے ہیں یعنی وزیر اعظم یہاں سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں باقی تمام کو وہ اپنی طاقت سے وہ دبا کر رکھتے ہیں جس سے کہ تمام کہیں راز نہ کھول پائیں دربار سے وزیر کے رخصت ہونے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہتی ہے قتل کر دیتا ہے تو اس کی گزرنے کے بعد ہی کچھ دیر تک خاموشی رہتی ہے پھر سب سے پہلے شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہ ہوگا شاعر آزاد ہوتا ہے فوجی افسر کہتا ہے کہ تمہارے الفاظ محفوظ کر لیے جائیں گے تم شاعر ہو تو کیا ہوا تم آزاد ہو تو کیا ہوا تمہارے الفاظ کو محفوظ کر لیا جائیں گے اس کے بعد رکاسہ بھی تھوڑے باغیانہ انداز میں باغیانہ الفاظ استعمال کرتی ہے استاد جو تعلیمی اداروں کا نائب سربراہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تعلیم کی روشنی اگلی نسلوں تک پہنچائی تعلیم قوم کو آگے برانے کے لیے ہے ناکی جہالت پھیلانے کے لیے مگر فوجی افسر کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اپنے شہنسہ کی خدمت کرنی ہے راہب اور جج بھی فوجی افسر جیسا خیال ظاہر کرتا ہے تیسرے سین میں کیا ہونے والا یہ سمجھتے ہیں رات آدھی سے زیادہ گزر چکی زہاق دونوں ہاتھوں سے نوشابہ کو پکر کے پکڑے ہوئے ہیں نوشابہ یہ ایک اہم کردار ہے اس ڈرامے کا زہاق کی یہ ملکہ ہے حالانکہ یہ کسان کی بیٹی تھی جسے زہاق نے اس علاقے کو کنکوائر کر لیا تھا اسے جیت لیا تھا اور اس علاقے کو تبہ برباد کر کے وہاں کے جو یہ لڑکی تھی اسے وہاں سے اٹھا کر لے کر آ گیا تھا اور اسے اپنے محل میں رکھا اور اس کے ملکہ بنا دیا تو اس کے زہاق آدھی رات ہو جکی تھی دونوں ہاتھوں سے نوشابہ جو کہ اس کی ملکہ ہے کو پکرے ہوئے ہیں زہاق زہاق کہتا ہم نے جمشید کو قربان کیا اور اس کے ملک کو فتح ہے کیونکہ ملکی انتظام کے لئے قربانی ضروری ہے جیسے کہ میں اس سے کچھ دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ زہاق نے جمشید کے کس طرح قتل کیا اور جس وجہ سے ان کے لانت پڑی تو اس کے زہاق کے دونوں شانوں پر دو سانپ گائے تھے وہی ذکری یہاں کیا جا رہا ہے ہر رات ہماری نیند حرام ہے ہر رات وہی خوف ناک بڑھا اپنے بھیانک کہہ کہے کے بعد ہمیں خبردار کرتا ہے کہ سیستان کے سیستان کی پہاریوں کے ایک پہاریوں کے اس پہار ہمارا قاتل کسان کے کسی قبیلے میں مفلسی مفلسی کے مفلسی اور عذاب کے سائے میں پل کر جوان ہو رہا ہے اور ایک دن محنت کا خونی جھنڈا اٹھائے وہ اس کا اس کا گروہ وہ اور اس کا گروہ یعنی گروپ ہمارے تخت کو پلٹ دے گا نوشابہ سنتی ہے کہ سیستان کی پہاریوں کا ہر قبیلہ ختم کر دیا گیا نوشابہ سننے کے بعد یہ کہتی ہے کہ سیستان کی بہاریوں کا ہر قبیلہ ختم کر دیا گیا اب وہاں خون کے چشمے کے علاوہ آبادی کا کوئی نشان باقی نہیں آگے اس پریغراف کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ محمد حسن جو کہ ایک مارکسی تنقید نگار تھے اس پریغراف سے ہمیں محمد حسن کی مارکسیت یا اس کی ترقی پسندی کا یہاں جھلک نظر آتا ہے جس میں کہ انہوں نے ایک کسان کی ایک جوان کو جو مزدور ہے اس کسان کو اور اس کے جوان لڑکی کو جو بتایا جو ایک اہم رول دیا ہے کہ وہ زہاق کو قاتل کرنی زہاق کا قاتل ہے وہ اسے قتل کرے گا وہ اس محل پر قابض کرے گا اور زہاق جو کہ ایک ڈکٹیٹر ہے اسے وہ مظلوموں پر ظلم کرتا ہے لیکن ظلم کا خاتمہ کرنی ایک ادنا سا کسان کا بیٹا وہ جو پل رہا ہے سیستان وزیر اعظم آنکھوں پر پٹی لگائے کانوں میں روئی تھسنے اور سلے ہوئے ہوتو سلے ہوتو والے دس لوگوں کو دس لوگوں کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے ان سب کی پیشانی کو سندل سے سجایا جاتا ہے اور ہار پہنایا جاتا ہے جج شاعر راہب یہ سب ان قیدیوں کو بادشاہ اور ملکیت کے لئے جان قربان کرنے کی فضیلت اور سعادت گنواتے ہیں پانچ قیدی قبول کرتے ہیں کہ ہم اپنے فخر کے ساتھ شہنسا کی عظمت پر مٹنے کو تیار ہیں جبکہ چھٹا قیدی فریدو انکار کر دیتا ہے فریدو کے انکار کا سن کر بادشاہ اسے سزا موت کی سزا سناتا ہے فریدو کو نوشابہ یہ کہتی ہے کہ سزا موت سے بچا لیتی ہے فریدو کو نوشابہ یہ کہہ کر سزا موت سے بچا لیتی ہے کہ جنگی نوجوان تہذیب اور علم سے نا آشنا ہے اگر مجھے اس کی تربیت کی ذمہ داری دی جائے تو میں اسے راستے پر لا سکتی ہوں وزیر آزم آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے کان میں روئی تھسے ہوئے اور سلے ہوئے ہوتو کسال دس لوگوں کو لے کر دربار میں آتے ہیں اور اس کی پیشانی پر سند لگا ہوا ہوتا ہے ان دس لوگوں کے پیشانی پر جج شاعر اور راہب اپنے لفظوں سے بادشاہ اور اس کی ملکیت پر قربان ہونے کی فضیلت اور اس کے سعادت اور اس کی فیچس بتاتے ہیں جس سے کہ پانچ قیدی قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی فخر سے ہم شہنشاہ کی عظمت اور اس کی برائی کے لیے ہم لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن چھٹا قیدی جو ہوتا ہے قیدی وہ فریدو ہیں یہ فریدو انکار کر دیتا ہے اس کے انکار کرنے سے زہاق اس کو سزا موت کی سزا سناتا ہے لیکن فریدو کی جان بچانے کے لیے نوشابہ آ پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ فریدو جو کہ تربیت اسے شاید کی ٹھیک سے نہیں ملی ہوگی کیونکہ یہ بے ترطیب اس کو کسی طرح کی تربیت نہیں ملی ہوگی تو مجھے یہ ذمہ داری دیجئے کہ میں اس کی تربیت دوں تاکہ یہ آپ کے راستے پر چل پڑے تو میں اس کو تربیت دوں گی کچھ اس کی مدد دے دیجئے اور یہ مجھے سوپ دیجئے شاید زہاد اس کی بات نوشابہ کی بات مان لیتا ہے آگے دیکھتے چوتھا سین فریدو سے ملکہ نوشابہ قید خانے میں جاو کر ملتی ہے اور اس کے لہو لہان ہوتو کو بوشا چاہتی ہے جس سے فریدو انکار کر دیتا ہے فریدو کو نوشابہ بتاتی ہے کہ وہ بھی سیستان کی رہنے والی معصوم سی بچی فاطمہ تھی یعنی نوشابہ کا اصل نام فاطمہ قید خانے میں جب نوشابہ فریدو کے ساتھ رہتی ہے تو انسانوں کے خون کے ساتھ بھرے سروں کو دو سروں کو دو پیالی میں یعنی دو سروں کو انسان کے بھیجوں پر انسان کے دو بھیجے پیالوں میں رکھ کر ان کے پاس ایک خدمت گار لاتا ہے جن کے بھیجے نکالے جا دیتی جو جاتا ہے فریدو جیل سے بھاگ گیا ہے یہ خبر ملتے ہی سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ عوام کو جب یہ علم ہوگا کہ ہم بھی اس میں ملبوس تھے تو عوام ہماری خون کی پیاسی ہو جائیں گی فوجی افسر اچانک پانچ میں سن میں کیا ہوتا ہے جب دربار میں جو پانچ نوجوان تھے وہ مان چکے تھے چھٹا نوجوان فریدو نہیں مانا تھا تو اسے بھیج دیا گیا تھا نوشابہ کی تربیت پر اسے قید خانے میں جا کر یہ ساری ملاقات یہ باتیں پانچ میں ہو جاتی ہے چھٹے سین میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ مان چکے تھے تو ان کو منانے کے لیے شاعر راہب وغیرہ یہ سب لوگ اس میں بھی ملبوس تھے ایک جگہ جمع ہو کر یہ دوسرے کو گالیا دیتے ہیں کہ اچانک سے اسے خبر مل جاتی ہے کہ فریدو جیل سے بھاگ چکا ہے اب یہ سن کر یہ تمام لوگ ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ عوام میں اگر فریدو نے ہمارے بارے میں کہہ دیا کہ کیا ہم لوگ بھی اس کام میں ملبوس تھے تو ہمارے خیر نہیں فوجی افسر اچانک آ جاتا ہے اسی وقت اور کہتا ہے کہ شہنسہ نے شہنسہ نے اپنی آلہ ترین بین القوامی عدبی اعجاز کے لیے شاعر کا نام تجویز کیا ہے اور جج صاحب کو عالمی عدالت کا سربراہ مقرر کرنی کی شفار اس کی ہے جس کی منظوری آ چکی ہے رقاسہ کو قومی محفل رقص کا صدر نامزر نامزد کیا گیا ہے اور راہب راہب آزم کو قومی مجلس قانون ساز کا میر مجلس مقرر کیا گیا ہے پھر کہتا ہے کہ مگر مجھے افسوس ہے کہ شہنسہ اور ریاست کے خلاف سازس کے الزام میں تم سب گرفتار تم سب کو گرفتار کرنا پر رہا ہے اخبار اخبار نویس کو اندر بلا کر کہتا ہے کہ کل کے اخبار میں یہ خبر چھپنی چاہیے کہ یہ سب لوگ ایوان حکومت کی طرف آتے ہوئے ایک حادثے میں مر گئے جس پر پورے ملک میں تین دین کا سوگ ہے یہ سب ابھی بات کر رہے تھے کہ اچانک خبر ملی کہ فریدو بھاگ چکا ہے جیل سے تو خوف ناف ہو کر یہ لوگ ابھی ڈڑے ہوئے تھے کہ ہم لوگ بھی اس کام میں ملبوس ہیں تو فوجی افسر اچانک سے آتا ہے اور وہ آ کر کے سب کو کہتا ہے کہ تمہیں فلا اوارڈ ملنے والا ہے تمہیں فلا اہدہ ملنے والا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہیں سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا جا رہا ہے اور خبر نویشوں کو اندر بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ خبر چھپوا دیجئے کل کے اخبار میں کہ یہ تمام لوگ رہا ہے چھٹا سین یا آخری سین میں کیا ہوتا ہے ذرا دیکھتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم مملکت کے عوام کی طرف سے شہنس اعظم کو قومی جسن کی مبارک بات پیش کرتا ہے قومی ترانہ گیا جاتا ہے سب لوگ تعظیم وعدب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا سی دیر کے بعد ذہا اچانک کہ اچانک ذرا سی دیر بعد ذہا چلاتا ہے کہ فضول اور بیکار تماشا بند کرو ہمیں اپنی گزاد جلد چاہیے وزیر اعظم چھے قیدیوں کو پیش کرتا ہے چھے قیدی کون کون تھے شائر جج ماہر تعلیم ارستاد راہ عظیم رکاسہ اور ملکہ نوشابہ سب کے ہوت سلے ہیں جلاد آگے بڑھ کر پوزیشن سنبھالتا ہے کہ اچانک فریدو ہاتھ میں مشال لیے داخل ہو جاتا ہے وزیر کردار دراما مجلس مجلس بات روک روک کر کہتا ہے کہ زہاق کی روح میری ہے میں اس کا سعودہ کر چکا ہوں اور اس کا جسم سام کی ملکیت ہے پھر بورہا جادوگر زہاق کو غائب کر دیتا ہے فریدو بورہ پر حملہ کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ خونخار قہقہ کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے ناظرین سامین یہ تھا خلاصہ زہاق کا جس میں چھے سین اور کل بارہ کردار اہم کردار تھے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کیلئے بہت شکریہ اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں خدا حافظ